4.2 کا ہمارے پاس جو نائن سوال ہے اس میں کنسٹرکٹا پلیلوگرام د ای ایف جی وہیر د ای is equal to 5.5cm این ای ای ایف is equal to 6.5cm اور ای ہمارے پاس جو انگل ہے وہ 60 کا ہے تو اس میں اگر دیکھیں تو آپ لوگ کے پاس یہ اس طریقے سے ایک پلیلوگرام بنے گی لیکن اس میں نے د ای اس نے 5.5cm دے دیا یعنی کہ اس کے ایک سائٹ دے دیں دوسری سائیڈ اس نے 6.5 سنٹیمٹر کی دی دی اور جو اینگل ہے ہمارے پر ای پہ وہ ہے 60 کا تو اس انفرمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ پہلے الوگرام بنانی ہے تو اس کو ہم بنانا سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے نا کہ جو نیچے یہ دیا ہوئے دی ای 5.5 سنٹیمٹر تو آپ لوگوں نے نیچے نا ایک 5.5 سنٹیمٹر کی نا لائن لگا دینا ہے کچھ اس طریقے سے 5.5 سنٹیمٹر کی نا لائن آپ لوگ لگا لیں یہ 5 اور یہ 5.5 یہ ہمارے پر 5.5 سنٹیمٹر کی دی ایک لائن لگ گی دی اور یہ ای تو یہ ہمارے پر 5.5 سنٹیمٹر کی ایک لائن ہے اب یہ لائن لگانے کے بعد نیکس جو ہم نے کرنا ہے نا وہ ہے کہ 60 کا ہم نے زاویا بنانا ہے یہاں پہ دیکھیں نا ای پہ 60 کا زاویا ہے تو ہم نے یہ پروٹیکٹر کی مطلب سے 60 کا ہم نے زاویا بنا دینا ہے تو اس میں نے 0 2 آپ لوگوں کو دہائی دیں گے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو ہم نے لائن کے اندر والا زیرو لینا ہوتا ہے لائن کے اندر ہمیں پہ یہ زیرو آ رہا ہے تو یہ ہمیں پہ 60 ہے جو ہم نے یہ 60 کا زاویا جو بنایا ہے تو اس کو اس پوائنٹ کے ساتھ میں ملا دیتے ہیں اور تھوڑی سے لمبی لائن کھانچ دیں گے اس طریقے سے یہ لائن کھانچ دیں گے اب نیکس فیر ہم نے نا اس نے جو بتایا ہے وہ ہے کہ ای 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 ایا نا وہ سیکس پائنٹ فائ nine سینٹی میٹا ہے though ist سرکار کھولنے کے بعد تو نیکس پھر ہمنا ادھر سے ایک کٹ لگا لیتے ہیں اب یہ 6.5 سانٹیمٹر ہمیں پہ کٹ لگایا ہے ادھر سے بھی چونکہ یہ بھی ہمیں پہ 6.5 سانٹیمٹر ہی ہوگا تو ادھر سے آپ لوگا ادھر بھی ایک کٹ لگا لینا 6.5 سانٹیمٹر کا اب دیکھیں آپ لوگ ہیں یہ والی لائن تو ہمیں پہ 6.5 ہوگیا یہ بھی 6.5 ہوگی پہلے لگرام کی رکوائیٹومنٹ کی مطابق لیکن یہ والی جو ہوگی وہ اس کے برابر ہوگی وہ 5.5 ہوگی تو اب یہ یہاں پہ ہمیں پوائنٹ نہیں ملا ہے تو اس پوائنٹ کو بنانے کے لیے ہم نا پرکار کو 5.5 سینٹی میٹر کھولیں گے یہ 5.5 سینٹی میٹر ہم نے پرکار کھول لی تو اس پوائنٹ سے تو اس پوائنٹ سے نا ہم نے 5.5 سینٹی میٹر کا ایک کٹل کھا دینے تو یہ یہاں پہنا مر پہ ایک پوائنٹ بن جائے گا تو اس پوائنٹ کو ہم نے نا بھی ملا دینے سب کے ساتھ اس پوائنٹ کو ہم نے اس کے ساتھ ملا دینے اور نیکس پیر ہم نے اسی پوائنٹ کو نا اس کے ساتھ بھی ملا دینے تو یہ ہمیں پر ڈی ہے یہ ای ہے یہ ایف ہو جائے گی اور یہ ہمیں پر جی ہو جائے گی تو یہ 5.5 سینٹی میٹر تھی اور یہ 6.5 سینٹی میٹر تھی اور یہ بھی ہمارے پر 6.5 ہی ہو گئے اور یہ والا کٹ ہم نے 5.5 سینٹی میٹر کا لگایا تھا تو یہ جو ہمارے پر ایک ری بڑی ہوئے یہ 60 کا ہم نے ناکہ ذاویہ بنایا تھا اور یہ ایک ری بڑی ہوئے تو اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں فالدنپل ایکس کا تو اس طریقے سے آپ نے پر ریکوائیڈ پر لیلوگرام بن گئے اسی کا اگر ہم دسماں سوال دیکھیں تو اس میں ہے کہ construct of kite where d e is equal to 4 cm e f is equal to 8 cm and the length of longer diagonal is d f is equal to 10 cm تو اب اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ہمارے پر d e 4 cm ہے یہ جو ہمیں اس نے دی ہے ایک سائیڈ اور دوسرا فیر ہمیں ایک سائیڈ یہ دے دی e f وہ 8 cm اور جو ڈائیگنل ہے لانگر ڈائیگنل یہ دو ڈائیگنل بنیں گے ایک تو یہ اور ایک یہ تو یہ ہمارے پاس لانگر ڈائیگنل ہے وہ اس نے دے دیا 10 سینٹی میٹر تو یہ بک میں نے ڈی ای لکھا ہوا ہے ڈی ای نہیں ہے یہ ڈی ایف ہوگا تو یہ ڈی ایف ہمارے پاس 10 سینٹی میٹر آ جائے گا اس انفرمیشن کو استعمال کرتے ہو ہم نے کائٹ بنانی ہے تو کائٹ کی اگر ہم ڈیفنیشن کریں تو اس کے انطابق یہ ہے یہ جو سائٹ ہوتی ہیں نا یہ ہم اسے ایڈجیسن سائٹ کہیں گے یہ والی سائٹ اور یہ والی سائٹ یہ برابر ہوگی اور یہ والی سائٹ اور یہ والی سائٹ برابر ہوگی تو اس کو آپ لوگ یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ انفرمیشن ہمارے آگے کام آئے گی تو سب سے پہلے ہم نے اس نے 4 سینٹی میٹر دی ای 4 سینٹی میٹر دیا ہے تو ہم نے نیچے 4 سینٹی میٹر کے لائن لگا لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہم نے 4 سینٹی میٹر کے لائن لگا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس لائن لگ گی 4 سینٹی میٹر کے لائن لگانے کے بعد ہم اسے لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پر ڈی ہے اور یہ ہمارے پاس ای ہے تو یہ 4 سینٹی میٹر کی اب نیچ پھر ہم نے آکے پرکار کو لیتے ہیں اور ای ایف اس نے 8 سینٹی میٹر دیا ہے تو ہم نے آکے 8 سینٹی میٹر یہ 8 سینٹی میٹر تب کی نا یہ کھول لیتے ہیں اب یہ 8 سینٹی میٹر ہے ای ایف یعنی کہ اس پوائنٹ سے ای اور ای سے ہم نے آکے اس طرح ایک کٹ لگا دیتے ہیں 8 سینٹی میٹر کا اب نیکس ہے اس نے ہمیں دیئے ڈی ایف ڈی ایف ہمارے پاس 10 سینٹی میٹر کا تو اب ہم نے پرکار کو 10 سینٹی میٹر تک کھول لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے پرکار کو 10 سینٹی میٹر تک کھول لی ہیں اور یہاں سے اپنا ہم نے اس پوائنٹ سے اس کو یہاں پر کٹ کر دینا ہے اب یہ کٹ کریں گے تو یہاں پر ہم اپنا پہ ایک کنا پوائنٹ بن جائے گا اب اس پوائنٹ کو ہم نہ ملا دیتے ہیں پہلے تو ہم اس کو ای کے ساتھ ملائیں گے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ڈی کے ساتھ ملا دیتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈی ہے یہ ای ہے تو یہ ہمارے پاس ایف پوائنٹ ہوگا تو یہ ہم نے ایٹ سینٹی میٹر لگایا تھا تو یہ ایٹ سینٹی میٹر ہے اور یہ والی جو لائنٹ سے وہ 10 سینٹی میٹر کی تھی اب میں نے اسی کے آپ لوگوں کو ڈیفنیشن بتائی تھی کہ یہ 4 سینٹی میٹر ہے اس کا مثلا بھی یہ والی جو لائنٹ آئے گی وہ بھی 4 سینٹی میٹر ہوگی جو اوپر سے لائنٹ آئے گی وہ 8 سینٹی میٹر ہوگی تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ مثلا یہ والی لائنٹ ہے نا یہ برابر ہے تو ہم اتنی پرکار کھول لیتے ہیں یعنی 4 سینٹی میٹر کیا تو اس کے لئے ہم نے یہاں سے ایک کٹ لگا لیتے ہیں اس طریقے سے اب نیکس ہے کہ ہم نے یہاں سے دوسری اب دوسری یہ ہمارے پاس 8 سینٹی میٹر یہاں پر کٹ لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس طریقے سے یہ ایک پوائنٹ بن جائے گا تو یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو ہمنا کے ملا دیتے ہیں پہلے ہم اسے دی کے ساتھ ملاتے ہیں اسی پوائنٹ کو دی کے ساتھ اور پھر ہمنا کے اسی پوائنٹ کو اینڈ پر ادھر لے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ملا دیا تو اس طریقے سے ہمارے پاس اس طریقے سے ہمارے پاس یہ کٹ بن جائے گی یہ اگر 4 سینٹی میٹر ہے تو یہ بھی 4 سینٹی میٹر ہوگی یہ 8 ہے تو یہ بھی 8 سینٹی میٹر ہوگی یہ D ہے یا E ہے یہ F ہے اور یہ ہمارے پاس G ہو جائے گا اسی کا یاروں سوال ہے کہ لیکن وہ برابر ہونے لازمی نہیں ہے نہ یہ 2 سائل برابر ہونے لازمی ہے تو اس میں ہے لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ جو 2 سائلز ہوں گی نا ہم نے سامنے والی کوئی سے دو یہ والی دو چاہے یہ والی دو یہ پیرلر لازمی ہوں گے یعنی کہ بلکل سیدھی جائیں گے تو ان کی لیندھ برابر ہونے لازمی نہیں ہے تو اس طرح کی ایک ہم نے شکل بنانی ہے اس کے لئے ہمیں اس نے سب سے پہلے EF 8 سینٹی میٹر دیا تو ہم 8 سینٹی میٹر کی نیچے ایک لائن لگا لیتے ہیں EF ہم اس طریقے سے 8 سینٹی میٹر کی ایک لائن لگا لیتے ہیں یہ 8 سینٹی میٹر کی لائن لگ گیا ہمارے پاس EF E اور یہ F یہ ہمارے پاس 8 سینٹی میٹر کی اب 8 سینٹی میٹر کی لائن لگانے کے بعد اس نے پھر نیچ کا ہے کہ E کے اوپر جو اینگل ہے وہ سینٹی کا ہے تو ہم نا کے پروٹیکٹر کی مدد سے E کے اوپر نا کے سینٹی کا اینگل بنا لیتے ہیں اس کے لئے ہم یہ زیرو جو لیں گے وہ لائن کے اندر والا لیں گے تو یہ سینٹی کا اینگل ہمارے پاس تکلپا یہاں پہ بن دیا ہے تو یہ سینٹی کے اینگل بنانے کے بعد اس کی نا ایک لائن ہم لگا دیتے ہیں اس طریقے سے یہ آپ لوگوں نے لائن لگا دیتے ہیں اب نیکس اس نے پھر دیا ہے کہ جو E H ہے یعنی یہ ور لائن ہے وہ ہے مرپس 5 سینٹی میٹر تو ہم 5 سینٹی میٹر کی نا ایک پرکار 5 سینٹی میٹر تابقی سے کھول لیتے ہیں اب 5 سینٹی میٹر کھولنے کے بعد اس کو نہ ہم نہ پہ کٹ لگا دیتے ہیں 5 سینٹی میٹر یہاں پہ یہ ہمارے پر کٹ لگ گیا ہے اب یہ نیکس فیر ہے کہ HG ہمیں دیا ہوئے 4 سینٹی میٹر تو ہم نے اسے 4 سینٹی میٹر کھول لینا ہے یہ اس طریقے سے 4 سینٹی میٹر اب یہ یہاں پہ ہم نے نہ کٹ لگا دینا ہے 4 سینٹی میٹر لگا اس طریقے سے یہ کٹ ہم نے لگا دینا ہے تو پہلے ہم نے انھیں لکھ لیں پھر نیٹس تھوڑا سا آپ لوگو بتاتا ہوں کہ اس میرے نیٹس آپ لوگو کیا کر کنے یہ اے ہے ہے یہ حمصہ بعد حمصہ میں اب حمصہوں کو وضائ May یعنی کہ یہ ہے workforce اس وضائیمل عرب جدیس میں وہ ہمچ پہلے کیчики اور اچ اور جی ہم نے یہ جو کٹ لگا ہے وہ 4 سینٹی میٹر کا ہے اب نیس ادھر سے ہم نہ کوئی کٹ لگائیں گے تو پھر ہی ہمارے پاس یہاں پہ ایک پوائنٹ بنیں گا تو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے نا بلکل سیدھا نا آپ لوگوں نے اس کو نہ مہیر کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اسے پیرلل کرنا ہے نا تو بلکل اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو مہیر کر لینا ہے اور بالکل اس کے نہ سامنے جا کے آپ لوگوں نے کٹ لگا دینا اس طریقے سے تو یہ کٹ لگانے کے بعد یہ ہمارے پر ایک پوائنٹ بن جائے گا یہ جو پوائنٹ بنے گا اس کو ہم نے ملا دیتے ہیں پہلے ان دونوں کو ملاتے ہیں پھر یہی پوائنٹ ہم اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں یہ ہمارے پر ای ایف اور یہ ہمارے پر جی پوائنٹ بن جائے گا تو یہ تھوڑی سے بڑی ہوئی تھی تو اس کو ہم نے ایکس کا نام دے دینا تیس طریقے سے ہمارے پر ریکوائیڈ ٹریپیزیم بن جائے گی ٹو ایکسسائز کا جو ہمارے پر لاس سوال ہے اس میں ہے کہ درہ ٹریپیزیم پی کیو آر ایس پی کیو اس ایکل ٹو سیون سینٹی میٹر کیو آر آر ایس کے برابر ہے اور یہ دونوں ہمارے پر فائیب سینٹی میٹر ہیں اور پی ایس ہمارے پر سی سینٹی میٹر ہے کیو اس طرح سے ہم نے ٹریپیزیم بنانی ہے لیکن پیچھے میں اس نے اینگل دیا تھا لیکن اس میں ہمیں اس نے انگل نہیں دیا ہے اس کو ہم نے کہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس نے پی کیو دیا سیون سینٹی میٹر تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیون سینٹی میٹر کی نا سکیل کے ذریعے میں ایک لائن لگا لیں گی ہے تو ہم سیونڈ سینٹی میٹر کے ایک لائن لگا لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سیونڈ سینٹی میٹر کے لائن لگا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو لائن ہے وہ پی کیو ہے پی کیو تو یہ ہمارے پاس ہے جی سیونڈ سینٹی میٹر یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ کام غور کرنا ہے کہ یہاں پہ اسی لائن کے اپر پی کیو کے اپر یہ جو آپ لوگ لائن بڑھائی ہے یہاں پہ پانچ سینٹی میٹر اپر ایک کٹ سے لگا دینا ہے اس طریقے سے ایک کٹ لگانا ہے پانچ سینٹی میٹر اس کو کوئی بھی نام دے دیں جیسے بھی یہ میں نے نام دے دیا اے اس کو ہم نے نام دے دینا اے اب نیکس ہم نے یہ کرنا ہے ہمارے پاس ہے ہم نے یہ پی کیو تو بنا لی ہے تو یہ تو ہمارے پاس سینٹی میٹر ہو گئے اب نیکس ہے ہمارے پار کیو آر مثل کیو سے آر تک ہمارے پر أوٹ بنے گا خیل سینٹی میٹر کا اور نیکس fir ہمارے پاس آر اس کو منئگا تو سب سے پہلے ہم نے کہ کیو سے آر تک کا جو پوائنٹ ہیں 5 سینٹی میٹر اس کو نہ کہ سکیل کے ذریعے اور پرکار کے ذریعے ہم نا اس کی مییں منٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سینٹی میٹر کا ایک پوائنٹ آیا ہے یہ ہم نے اس طرح لگا لینا ہے 5 سینٹی میٹر کا اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اے to point ہم نے نیا بنایا ہے سں اسیس کے اوپر کیوں کہ ہم نے پیرلال بنانا ہوتا ہے تو عدر ہم نے سکس سنٹیpexur کی یہ کھٹ لگانی ہے تو یہاں سے بھی حملہ اس کو hes orders 6 انٹیومٹر تو یہ ہم نے یہاں سے 6் ٹوٹ یس طریقی سے لگا آگے نا تو اس کو ہم نا کہ دوبارہ اس کی مئیرمنٹ کر کے کیونکہ یہ کٹ نکر رہا ہے یہ اس پوائنٹ پہ نا ہم یہ اس پوائنٹ نا کٹ کر جائے گا تقریبا اس پوائنٹ اب نیکس ہمارے پاس ہے جی پی ایس یعنی کہ پی ایس تو ہمارے پاس سیک سینٹی میٹر ہی ہیں ہم نے اس کو نا کہ سیک سینٹی میٹر پرکار کو اٹھو لے نا یہ اس طریقے سے تو یہ ہمارے پاس ایدھر سے na چسینٹی میٹر کی ہم نے اب ایدھر سے صح انٹی میٹر کی اس طرح سے کٹ الگا دینا ہے چچز سینٹی میٹر کٹ لگانے کے بعد یہ جو RS ہے یہ ہمیں یہ سے دیا ہے وہ یہ فائب سینٹی میٹر ہی ہے تو اب ہم نے یہ فائب سینٹی میٹر کا نیک کٹ لگا لیتے ہیں یہ اس طریقے سے وہ ہم نے اس پوائنٹ سی اب لگانے بلکل اربج یہ ہمارے پاس ادھر اس پوائنٹ پہ بن جائے گا اب ہم ان سب کو ملائیں گے تو ہمارے پرسنا کے ٹرپیزیم بن جائے گی اب ان پوائنٹس کو ہم ملاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ملا دیتے ہیں اور انڈ پر ہم نے ان دونوں کو ملا دیتے ہیں اب ہم نے انہیں لکھ لیتے ہیں یہ بی ہے یہ کیوں ہے یہ ہمارے پر آر بنے گیا اور یہ ہمارے پر ایس ہے تو یہ سینٹی میٹر کا تھا تو یہاں سے یہ جو کاٹ ہم نے لگایا تھا وہ فائی سینٹی میٹر کا تھا اور یہ بھی ہمارے پر فائی سینٹی میٹر کا ہی تھا لیکن یہ ہمارے پر سیکس سینٹی میٹر کا تھا یہ ساری انفرمیشن تھے دی ہوئی ہیں تو ان سب کو استعمال کرتے ہوگا ہم نے ریکوائیل ٹرپیزیم بنا لیا ہے موسیقی موسیقی